تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہولی وڈ کی ٹوف فائیب ہورر موویز کے بارے میں جو ہندی ڈب میں ابلے پلے تو ویڈیو پہ بنے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیسن بین کو ضرور ہون کریں کیٹا کامس اس فلم کی سٹوری کی بات کی جائے تو فلم کی سٹوری وکٹوریا کی ہے جو اپنی بہن سے ملنے کے لیے پیریز جاتی ہے اور رات میں وکٹوریا اپنی بہن کے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کیٹا کامس نام کے گفہ میں پارٹی کرنے کے لیے جاتی ہے آپ کو بتا دوں کیٹا کامس پیریز کی زمین کے نیچے موجود ایک ایسا قبرستانے جہاں ستر لاکھ لوگوں کو دفنایا گیا تھا وکٹوریا جب وہاں جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں کی گفہوں میں ایک ایسا سیطان گمتا ہے جو لوگوں کو بہرمی سے مارتا ہے اور کہانی میں ٹویس دھباتا ہے جب وکٹوریا اس گفہ میں کھو جاتی ہے اور اس کا سامنا اس سیطان سے ہو جاتا ہے اور وکٹوریا اپنی جان کیسے بچائی گی اور فلم میں آگے کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں تو آپ فلم میں ہی دیکھ پائیں گے فلم کے ریٹنگ 4.6 کی ہے اس فلم کے سٹوری کی بات کی جائے تو فلم کے سٹوری جورج اور بڑی نام کے دو ایسے بچوں کی یہ جو اپنی گرانڈ مدر کے فارماؤس پہ جاتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کیونکہ ان کی گرانڈ مدر بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی گرانڈ مدر کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھے کیونکہ ان کا بیہیوئر بہت عجیب ہوتا ہے اور ان دو بچوں کے ساتھ اس پاماؤس میں بہت عجیب کٹنائے پیش آتی ہے تو آخر کیا سیکرٹ وہ فلم میں آگے کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں تو آپ فلم میں ہی دیکھ پائیں گے فلم کی ریٹنگ 5 کی ہے جو پہلے ایک پولیس آفیسر تھی مگر کچھ بورے حاصلات کے بعد میگن ایک نیو نائٹ جوب سٹارٹ کرتی ہے ایک ہسپٹل میں جہاں ڈیڈ بوڈی کو لائے جاتا ہے میگن کے جوب کے پہلے دن ہی ہینا گریس نام کی ایک لڑکی کی ڈیڈ بوڈی کو وہاں لائے جاتا ہے مگر کہانی میں ٹویس دب آتا ہے جب ہینا پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور پھر میگن کے ساتھ پیش آتی ہے بہت ہی خوفناک چیزیں تو کیا سیکریٹ ہے ہینا کا اور وہ پھر سے کیسے جندہ ہو گئی وہ ساری چیزیں آپ فلم میں ہی دیکھ پائیں گے فلم کی ریٹنگ 5.2 کی ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایٹین پلس فلم ہے تو شاید یہ بات کر لیتے ہیں اس فلم کی سٹوری کی اس فلم کی سٹوری سروع ہوتی ہے ایک ایسے کرائم سین سے جہاں پولیس والے گھر میں کچھ شلاسوں کی انویسٹیگیسن کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اس گھر کے تہہ کھانے میں سے ایک انجان لڑکی کی لاس ملتی ہے اور جب اس لڑکی کی لاس کا پاس مارٹم کیا جاتا ہے تو انہیں بہت ہی عجیب چیزیں پتا چلتی ہے اور وہ کیا ہے اور آخر وہ لڑکی کون ہے وہ ساری چیزیں آپ جو ہے فلم کی ریٹنگ 6.8 کی ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی الگ طرح کی ہورر فلم ہے فلم کے اندر جو ہے آپ کو عجیب و غریب دیکھنے والے ڈیمنز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے تو چلیے بات کر لیتے ہیں فلم کی سٹوری کی فلم کی سٹوری جان کی ہے جو کی انجل اور ڈیمنز کو دیکھ سکتا ہے جو دنیا میں جتنے بھی ایویل اور ڈیمنز ہیں ان سبھی کو پکڑ کر انہیں نرک بیج دیتا ہے مگر کہانی میں تو اس دب آتا ہے جب ڈیڈیکٹیو انجلہ اپنی سسٹر کی موت کا پتا لگانے کے لیے جان کی ہیلپ لیتی ہے تو کیا سیکریٹ ہے انجلہ کی سسٹر کی موت کا وہ تو آپ فلم میں ہی دیکھ پائیں گے بہت ہی زبردست فلم ہے یہ اور فلم کی ریٹنگ سیون کی ہے